جنمدین پر اعلانے جنگ کی بات کرتے ہیں سماجوادی پارٹی کے مخیہ اکلیش یادو 48 سال کے ہو گئے لیکن ہنکار 22 والی ہے ان کے جنمدین پر پردیش بھر میں جسن منا لیکن اس جسن کے بیچ کئی ایسے تصویریں آئیں جس نے سووے کے سیاست کو گرم کر دیا کیونکہ یو پی میں چناؤ بھلے ہی سات مہینے بعد ہوں لیکن اکلیش ابھی سے اس کا سنکھنات کر چکے ہیں 48 کے اکلیش کی ہنکار 22 کی جنگ کے لیے للکا جس طرح کا چناؤ چللا ہے وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا پورے پولیس، پرساسن اور پیسے کے مادیوں سے بھادی جنتا پارٹی چناؤ لڑ رہی ہے جنمدین پر اکلیش کا چناؤی شنگھنا زلا پنچائت چناؤ کو لے کر سوبے کی سیاست چٹک رہی اور اسی چٹکتی سیاست میں اکلیش شادو نے زلا پنچائت چناؤ میں دھنبل کا ذکر کر ویدھان سبھا کا رنگ بھر دیا ہے جو بھی بڑھائی دے رہا ہے یہی کہہ رہا ہے کہ ہم 22 میں آئیں گے آپ کو سب لوگ یہی بڑھائی دے رہے ہیں یہی سبھ کامنا دے رہے ہیں یہ بڑا سوال جنتا کے بیچ کا ہے اور جس طرح کا ماحول ہے مجھے امید ہے کہ جنتا ایک بار موقع سماج بادیوں کو دے گی جس طرح کا چناؤ چللا ہے وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا پورے پولس پرساسن اور پیسے کے مادیوں سے بھادی جنتا پارٹی چناؤ لڑ رہی ہے موقع اکھلیش یادو کے جنمدین کا تھا جس کا جشن پردیش کے لگ بگ ہر زلے میں مانا خود سیم یوگی نے فون کر اکھلیش یادو کو جنمدین کی بڑھائی دی لیکن اس جشن میں کچھ ایسی تصویریں بھی سامنے آئیں جس نے سوبے کی سیاست کو اور گرما دیا یہ تصویر تھی بسپس انشکاسیت مدھائیک ہر گوویند بھارگاو کی جنہوں نے اکھلیش یادو سے ملاقات کر جنمدین کی بڑھائی دی کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے بسپا کے باغی ویدھائیکوں کے سپا میں شامل ہونے کی چرچہ زورو پر ہے لیکن اس ملاقات کے بعد یہ چرچہ اور زیادہ تیز ہوگی راجنیتک پنڈیت اکھلیش یادو اور رام گوویند بھارگاو کی ملاقات کے سیاسی مائنے نکال ہی رہے تھے تبھی شرابستی سے ایک اور حیران کرنے والی تصویر سامنے آگئی یہ تصویر بھی بسپا کے باغی اور شرابستی کے بھگنا سے ویدھائیک اسلام رائنی کی تھی جو اپنے سیکڑوں کاریکرتاؤں کے ساتھ سپا کاریالے پہنچے اکھلیش یادو کے جنمدین کا کیک کارڈا ان تمام باتوں سے ایک بات صاف ہے کہ بسپا کے یہ باغی اب سپا کا جھنڈا بلند کر 22 میں سائیکل چلانے کی اچھا رکھتے ہیں اب اکھلیش اس اچھا کو کب تک پورا کرتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا لیکن مائیواتی کے کھیمے میں ضرور حلچل تیز ہو گئی ہے کیونکہ اب ویدانت صبح میں لڑائی سیدھے بھاچپا اور سپا کے بیچ کی لگ رہی اور جیسے جیسے وقت بیت رہا جنگ اور تیز ہو رہی اور اب بات یو پی کے چناوی میدان میں پریانکہ کے فیوچر پلان کی کیونکہ سوبے کی راجنیتی میں دعویدار کئی ہیں اور سب کے اپنے اپنے پلان ہے اور ایک ایسا ہی پلان ہے پریانکہ گاندھی کا جس کے دم پر یو پی میں کانگریس کو پھر سے مضبوط کرنے کا دم بھر رہی ہے کیا ہے یہ پلان اور کیا رڑنیتی ہے جس طرح دیش میں مہنگ آئی ایک سب سے بڑی سمسیہ ہے آم آدمی پریسان ہے حتاس ہے نیراس ہے گاؤں کا گریب پریسان ہے مدیم برگی بیعاپاری تمام چھوٹے بڑے ادیوگ میں کام کرنے والے لوگ پوری طرح حتاسہ اونی راستہ کے جیون کو جل رہے ہیں ان تمام بھی سور مددوں کو لے کر کانگریس پارٹی آدھڑی راستی ادھیر شریمتی سونیا گاندھی جی کے نردیش پر پورے دیش میں کسان نوجوان اور سبھی برگ کے لوگوں کی رچہ کے لیے کانگریس پارٹی سات تاریخ سے سترہ تاریخ تک ہستہ اچھا ربیان بھی چلائے گی بلاک اشتر پر جونل اشتر پر نیای پنچائت اشتر پر تحسیل اشتر پر جلہ مکھیالیوں پر بھی آندولن پردرسن اور دھرنا بھی دینے کا کام کرے گی دراصل مہنگائی کو لے کر ساتھ جولائی سے کانگریس کا پردرشن شروع ہوگا پردیش بھر میں تحسیل اسطر پر پردرشن کی تیاری ہے بارہ جولائی کو تانگا اور بیلگاڑے کے ساتھ پردرشن ہوگا سترہ جولائی کو لخنو میں پڑے آندولن کی تیاری ہے اور سترہ جولائی والے اس پردرشن میں پریانکا گاندی وڈرہ بھی رہ سکتی ہیں پریانکا جی کے آنے کا بھی کارکرم ہے نشطی طور سے ہم سب لوگ کانگریس کا ایک ایک کارکرتا سنکلپ کے ساتھ درڑتا کے ساتھ بیسواس کے ساتھ اس آندولن کو گتی دے گا اور اس سرکار کے انتیم کیل کو ٹھوکنے کا کام اس سرکار کو کھاڑ پھیکنے کا کام کرے گا مشن 22 کے لیے سب کی اپنی اپنی تیاری ہے اور کانگریس کی کوشش ہے کہ یوپی میں جو 32 سال کا سوکھا ہے اسے ختم کیا جائے مہنگائی، قانون ویوستہ، روزگار، کسان اور تمام ایسے مددے ہیں جسے لے کر کانگریس سرکار کو کھیرے گئے پریانکا گاندی ویسے بھی اکثر سوشل میڈیا پر سرکار کے خلاف ہنکار بھرتی رہتی ہیں ایسے میں انتظار اسی بات کا ہے کہ کب لخناؤں کی زمین سے وہ یوپی چناؤں کے لیے ہنکار بھریں گے بیورو ریپورٹ اور اب بات بارڈر پر کرکشیتر کی کیونکہ جو لڑائی بدوار کو گازیپور بارڈر پر کسان اور بھاجپا کارکرتاؤں کے بھی شروع ہوئی وہ ختم ہونے کا نام نہیں دے رہی ہے بھاجپا نیتا کی شکایت پر جہاں دو سو اگیات کسانوں کے خلاف کئی دھاراؤں میں شکایت درد کی گئی وہیں کسانوں نے بھی چھتاو نہیں دی ہے کہ اگر بھاجپا کارکرتاؤں کو گرفتار نہیں کیا گیا تو انجام ٹھیک نہیں ہوگا ایسے میں سوال اس بات کا ہے کہ کیا بارڈر سچ میں کرکشیتر بن گئے کسان اور بھاجپا میں رہ دو سو کسانوں پر ایف آئی آر گازیپور بارڈر کو کس نے بنایا کرکشیتر کہاں سے آئی ہنسا والی کرانتی گازیپور بارڈر پر کسان اور بھاجپا کارکرتاؤں کے بیچ ہوئی ہنسک جھڑپ نے سوبے کی راجنیت کو ایک بار پھر گرما دیا ہے جو گازیپور بارڈر پچھلے سات مہینے سے کسان کے آندولن کا گواہ ہے وہ بدبار کو ہنسک گھٹنا کے بعد سے پرکشیتر میں تبدیل ہو گیا بیجے پی نیتا امیت والمیکی کی شکایت پر دو سو اگیاد کسانوں پر تو شامبی تھانے میں دھارہ 147, 149, 223, 352, 427 اور 506 کے تحت ماملہ درج کیا گیا پولیس جھڑپ کے دوران والے ویڈیو کے آدھار پر آروپیوں کی شنکت کر رہی وہیں کسانوں نے بھی گازیاباد SSP آفیس پر ڈیرہ ڈال دیا اور چیتاونی دی کہ اگر بھاجپا کے کارکرتاؤں کو گرفتار نہیں کیا تو ٹول ٹیکس کو فری کر دیں گے مطلب آروپ پرتیاروپ کا دور لگا تار جاری ہے لیکن ان سب کے بیج بھاجپا نیتا امیت والمیکی نے کئی سنگین آروپ لگائے ہیں بالمیکی سماج کے مادہم سے دلیس سماج کے مادہم سے ان کی گرفتاری کی مانگ کی جاری ہے اور دوسرا جل سے جلد ان کو گرفتار کیا جائے یہ نیویدن راج جیپال راستپتی مہتے جی کے مادہم سے گیاپندی کر کے تو ٹیسٹ کر کے سماج کے لوگ کر رہے ہیں کیونکہ یہ خالی میرا ہی اپمان نہیں ہے یہ پورے سمجھ دلیس سماج کا اور بالمیکی سماج کا اپمان ہے گورتلا بھے کی امیت والمیکی کے سواغت سمرو کے دوران یہ ہنسا ہوئی تھی باجپا کی ماں نے تو کسانوں نے ان کے ساتھ مارپیٹ کی اور ان کی درزنوں گاڑیوں کو توڑ دیا ایک تو اپنے کارکرطاؤ کے ہاتھ سے پگڑیا چھینی کبھی پگڑیا نہیں پہننے دیں گے جو مجھے وہاں پہنانے کے لیے وہ لے کر کے آئے تھے دوسرا مالا چھینی اور اس کے بعد میں جاتی سوچک سبدوں سے انہوں نے مجھ کو گالیاں بھدی بھدی گالیاں اور مانت کیا اس کے باوجود بھی میں وہاں لگاتا اور ان لوگوں کے ہاتھ جوڑے رہا لیکن اچانک جیسی وہ گاڑی میری آگے بڑھی تو انہوں نے ایک دم سے اگر ہو کر کے حملہ کیا لاتھیوں تک سیمی ترہتی بات لیکن جب تلوارے نکلی ہیں تب وہاں ایک دم سے بھگدر مچی ہے اور میری گاڑی پہ تلوارے سے حملہ کیا ابھی لڑائی تھامنے کی جگہ بڑھتی جا رہی غازی آباد سانسد ویکے سنگھ بھی اس میں اتر آئے ہیں تو وہاں پر آ کر ایسا کرنا اس کو صرف ایک نام دیا جا سکتا ہے اس کو گنڈا گردی بولتے ہیں تو وہاں پر اور جس طرح سے گاڑیاں توڑی گئی ہیں وہ ٹوٹل گنڈا گردی ہے اور جو کسان آندولن چلا رہے ہیں ان کو اس کا سنگیان لینا چاہیے کہ وہ اس سے جو تھوڑی بہت لوگوں کے بیچ میں آستہ بچی ہے ان کے نام کی وہ بھی ختم ہو جائے لیکن اس انسا نے کئی سوال کھڑے کر دیئے کیونکہ غلطی کس کی تھی کس کی نہیں اصل مددہ اس بات کا ہے کہ گھٹنا اس تھل پر جو ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے کیسے اس انسا کو بھڑکنے دیا کیونکہ بات صرف انسا کی نہیں اس گنجائش کی بھی ہے جو سرکار اور کسانوں کے بیچ اب کہیں نہ کہیں ختم ہوتی نظر آ رہی غازی آباد سے شکتی سنگھ اے بی پی گنگا اور اب بعد سکشک بھرتی کے سوال کی جس نے بوال مچا دیا ہے کیونکہ ہزاروں بھرتی آندولن کر رہے ہیں سوال بھرتی میں ہوئی دھاندلی کا ہے جس کے شکایت کرتے کرتے اب بھرتی تھک گئے اور اب ان کے سامنے آندولن ہی ایک راستہ ہے لیکن سوال اس بات کا ہے کہ کیا انہ بھرتیوں کی سننے والا کوئی نہیں ہے انہتر ہزار سکشک بھرتی کے لیے اب بھیرتیوں کا پڑھا ہے دھاندلی کے خلاف انسچت کالین آندولن کر رہے ہیں یہ آندولن یہ پردرشل ہے بیسک سکشہ ویبھاگ کی ان انہتر ہزار بھرتیوں میں ہوئی دھاندلی کے خلاف ہے جس نے اب بھیرتیوں کو انسچت کالین آندولن کیلئے مجبور کر دیا کیونکہ جس بھرتی کو لے کر سوبے کی سیاست ہمیشہ سے کرم رہی ہے اس میں آرکشت بھر کے ساتھ ہوئے دھوکے کے عاروپ لگ رہی ہیں اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب بھیرتی جو ہے وہ دھرنا پردرشن کر رہے ہیں پہلے سے بھی اب بھیرتیوں کا ایک سنو یہاں پر اپنی الگ مانگو کلے کا دھرنے پر بیٹھا ہوا تھا ان اب بھیرتیوں سے ہی بات کریں گے جانیں گے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں سیدھے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پر اپنی مانگو پر کوئی ٹھوس آسواسن لے سکیں لیکن وہاں پر ہماری ملاقات تو نہیں کروائے گی لیکن اس کے بدلے میں ہمارے اوپر لاتھی چارج کیا گیا اب بھیرتیوں کا عاروپ ہے کہ او بی سی کو 27 فیزدی کی جگہ 4 فیزدی سے بھی کم آرکشن ملا جبکہ ایسی کے ساتھ بڑے پیمانے پر دھوکا ہوا اب بھیرتیوں کی مانے تو 5,844 سیٹوں پر گڑ بڑی ہوئی ہے اس کو لے کر 29 اپریل کو راشتریہ پچھڑا آیوگ نے سرکار کو انترم ریپورٹ دی تھی لیکن سرکار نے انترم ریپورٹ پر ڈیڑھ مہینے بعد بھی کوئی جواب نہیں دیا سرکار کی یہی چپی اب بھیرتیوں کو بری طرح کھل رہی ہے کیونکہ وہ بیسک سکشہ منترے ڈی جی سکول ایڈوکیشن سمیت کئی ادھکاریوں سے مل چکے لیکن کہیں سے سکون دینے والا جواب نہیں ملا اور اب ابھیرتیوں کے سامنے دھرنا دینے کے لابا کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ ماننیہ سچھا منتری جی کو بھی پتا ہے اور یہاں اسی آئیٹی کے ادھکاریوں کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے آرکھشا گھوٹالا کیا ہے اور ہم لوگ جب ان سے ملے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دم صاف طریقے سے کیا اس میں کوئی بھی ہم نے گھوٹالا نہیں کیا اگر انہوں نے گھوٹالا نہیں کیا ہے تو پی چین سوچی ہم لوگ کے سامنے سو کیوں نہیں کرتے ہیں تو ایک طرف یہ ابھیرتی ہے جو آرکھشن کے مدے کو لے کر یہاں پر دھرنے پر بیٹھے ہیں تو دوسری طرف وہ ابھیرتی بھی موجود ہیں جو لگاتار یہ مانگ کر رہے ہیں کہ سرکار کی جو پہلی شکشک بھرتی آئی تھی اور سٹیار پاسو پدوں کی اس میں ان کے حساب تے قریب 22000 پد باقی ہے تو ان کو اگلی بھرتی میں کیوں نہیں جوڑا گیا اور اسے اگلی بھرتی میں جوڑا جائے جس سے باقی لوگ کو بھی یہاں پر نیوکتی مل پائے لیکن سرکار کے لیے مشکل یہ ہے کہ ابھیرتیوں نے اپنا دھرنہ بیسک سکشہ نتیشالے پر شروع کیا ہے یہاں پہلے سے یہ بھیرتیوں کا ایک سمو سکشک بھرتی میں 22000 پد مانگنے کو لے کر دھرنے پر بیٹھا ہوگا لیکن ابھیرتیوں نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ جب تک ان کی مانگیں پھوڑی نہیں ہوتی اپنا دھرنہ ختم نہیں کریں گے اس میں سرکار ابھیرتیوں کی صود لیتی ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ سات مہینے بعد چناب ہیں اور اگر یہ اندولن ایسا ہی چلتا رہا تو ایک بڑا مدہ بن سکتا ہے لکھنو سے ای بی پی گنگا کے لیے شیلیش ارولا کی ریپورٹ اور ابات ویکسین کے رفتار کی ویکسنیسنہ بھیان کے رفتار کی جو مہا بھیان کی شروع ہوتے ہی سوست پڑ گئے کیونکہ جب دنکے کی چوٹ پر ویکسین کی رفتار کو مالگاری سے بلٹ رن بنانے کا دعویٰ کی ادار آتا اس دن کا ہی شہروں میں ویکسین کے لیے مارا ماری والی تصویریں سامنے آئیں ایسے میں سوال اس بات کا ہے کہ ویکسین کے لیے یہ مارا ماری رہے گی تو پھر مہا ماری کیسے ختم ہو ڈاکٹرز ڈے پر سوست پڑی ویکسین کی رفتار گورکپور میں فیل ہوا ویکسینیشن کا مہا بھیان کانپور میں ڈی کے پر مارا ماری کیسے تھمے کی مہا ماری جس ویکسین کو ویکسین کو کرونا کے لیے سب سے کارکر ختیار مانا جا رہا وہ ویکسین سوبے میں خوچ بن گئی اور خوچ بھی اس دن جب بڑے لیول پر ویکسینیشن کا مہا بھیان شروع ہوا اور اس جنگتے کی جوٹ پر ہوا کہ ویکسین کی رفتار مالگاری سے سیدھے بلٹ والی ہو جائے گی لیکن اس دن گورکپور میں ویکسین کی کلت والی یہ تصویر سامنے آئے لوگ گھنٹوں تاک ویکسین کا انتظار کرتے رہے لیکن ویکسین نہیں ملی مہماری کورونا کی دوسری لہر کے بعد سے لگاتار میگا ویکسینیشن چل رہا ہے اور اس سمہم جلاس چکت سالے کے ایمرائی سینٹر میں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بھیڑ ہے اور کافی لائن لگی ہوئی ہے پہلے جہاں بوتھوں پر لگ بھگ آٹھ سے دس ہزار بارہ ہزار لوگوں کو ویکسین لگ رہی تھی وہیں میگا ویکسینیشن ابیان کے شروع ہونے کے بعد سے لگ بھگ بائیس سے پچیس ہزار لوگوں کے ویکسینیشن کا لچہ رکھا گیا اور لگاتار ویکسین لگ رہی تھی لیکن ابھی جو تازہ جانکاری ہے ویکسین جو کووی شیلڈ ہے اور کوویکسین لگ بھگ کچھ سو ہی بچی ہے اور اس وجہ سے جو وائل ہیں کم ہونے کی وجہ سے شارٹیج ہونے کی وجہ سے جو بوتھ اور ایکسٹرا کھولے گئے تھے ان بوتھوں کو بند کر دیا گیا اور یہی گورتالابے کی گورکپور میں ویکسین کی ایک علت شروع سے رہی ہے کیونکہ پہلے ایک سو بیس بوتھ پر بیس ہزار لوگوں کو ویکسینیشن کا ٹارگیٹ رکھا تھا لیکن ویکسین کے ابحاب میں ہر دن سنکھیا گھٹی اور گھٹتے گھٹتے تین ہزار پر آ گئے بودھوار کو کووی شیلڈ کے آٹھ سو سڑ سٹھ اور کوو ویکسین کی چار سو بتیز ڈوز بیچی تھی تو کتنے دن چلے گی کوئی نہیں جانتا لیکن کانپور میں تو ویکسین کی کرلت نے ہنگامہ کھڑا کر دیا لوگ ویکسین کیلئے لائن میں لگے تھے لیکن بیوستہ اتنی خراب تھی کہ لوگوں سے رہا نہیں گیا جس کے بعد ہنگامہ شروع ہو گیا پھر جیسے تیزے بات تھمی لیکن لوگوں کو اس بات کا جواب نہیں مل پا رہا ہے کہ ویکسین کم ملے گی ویکسین کے دعوے دیرادون میں بھی ہوا ہوای نظر آئے جا کووی شیلڈ ویکسین ختم ہونے سے لوگوں کو ویکسینیشن سینٹر سے بیرنگ واپس لوٹنا پڑ رہا ہے کچھلے دو دن سے کوویشیو ویکسین کی ڈوز دیرادون زلے کو نہیں ملی ہے دوسری ڈوز کے لیے پچاس ہزار سے زیادہ بیک لاؤگ ہو چکا ہے ایسے میں لوگوں کے پاس انتظار کی سوا اور کوئی ویکلپ نہیں بچا ہے بہت کم مل رہا تھا پچھلے کچھ دنوں سے اور اب یہ ہے کہ پچھلے دو دن سے ہمارے پاس کوئی سپلائی نہیں ہے کوویشیلڈ کی کوویکسین ہے ہمارے پاس تو کوویکسین میں جو فرسٹ اور سیکنڈ ڈوز ہے کوویکسین کی وہ چل رہی ہے لیکن جو سیکنڈ ڈوز کوویشیلڈ کی ڈیو ہو گئی لوگوں کو وہ کافی بڑا نمبر ہے لگوک پچاس ہزار لوگ جو ہیں ان کو اسے کوویشیلڈ کی دوسری ڈوز کی جربت ہے تو جیسے ہی ہمیں ملتی ہے تو پھر سے کوشش کریں گے کہ تیجی کے ساتھ یہ کام شروع ہے ایسے میں سوال اس بات کا ہے صرف ابھیان اور مہابیان کا اعلان ہی ہوگا یا پھر زمین پر بھی کچھ کام ہوگا یہ سوال اس لئے بھی کھڑا ہے کیونکہ تیسری لہر کا سنکت لوگوں کے سامنے کھڑا ہے بے روپیا وائرس کبھی ڈیلٹا تو کبھی الفا والے روپ دھر رہا ہے ایسے میں ویکسین سے ایک امید ہے لیکن ویکسینیشن کی سوستر افتار مہو چڑھا رہی ہے ہیرو ریپورٹ ای بی پی گنگا